گوروں پر زمین تنگ کرتی گئی آزاد کشمیر میں شہباو شریف کے پتلے جلائے گئے اسلام آباد میں سڑکوں پر نکلے لوگوں نے گالیاں دی لندن تو لوگوں نے آوازیں دی او چاچا باہرہ یہ نعرہ سن کر لندن پولیس کی بھی ہنسنی نکل گئی امپورٹڈ سرکار کشمیریوں سے پنگا لے کر زلیل ہو رہی ہے یہ جگہ جگہ زلیل ہو کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اب تک یہ نوے کی دہائی میں فسے ہوئے ہیں جب ان کا اتنا بڑا ہولڈ تھا کہ ہر طرف سے لوٹ مار کرتے اور عوام کے سامنے انچی انچی باتیں کر کے انہیں بے وقوف بنا لیتے تھے کوئی اللہ کا بندہ انہیں سمجھائے کہ نوے کی دہائی سے باہر نکل آئیں اب عوام ان کی اصلیت سے واقف ہو چکی ہے یہ اسلام آباد میں کشمیری کا کاروباری مرکز سینٹورس مال ہے جس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہے اس کو محض اس لیے فتح کر لیا گیا ہے کہ اس کے مالک نے شہریوں کا حق مانگا بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سنا جاتا وزیر آزم اسلام آباد نے ان کے کاروباری مرکز پر قبضہ کر لیا ہے کشمیری کل ہندوستان کی حکومت کے خلاف اعتجاز کر رہا تھا آج مودی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے شہباز کو رو رہا ہے منگلہ میں ہونے والی تقریب میں شہباز شریف نے اپنی تقریر کے اختتام تک آزاد کشمیر کو مکمل نظر انداز کیا کشمیریوں کی قربانیوں تک کا ذکر نہ کیا وزیر آزم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کو منگلہ یونٹ پانچ اور چھے کی افتتائی تقریب میں شہباز شریف نے تقریر کے دوران سب کے سامنے کھری کھری سنا دی وزیر آزم آزاد کشمیر کو جان بوچ کر تقریر کا موقع نہیں دیا گیا اور نہ ہی شہباز شریف نے متاثرین منگلہ کے دہرینہ مطالبات میں کسی ایک پر توجہ دی یا حل کرنے کا اعلان کیا اس رویے پر دابنگ وزیر آزم آزاد کشمیر تنویر علیہ السلام ریاستی تشخص پامال کرنے پر جاری تقریب میں اتجاج کرتے ہوئے شہباز شریف کو بھی کھری کھری سنا دی اور پوچھا کہ آپ نے آزاد کشمیر کے لیے کیا ہی کیا ہے شہباز شریف غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ آپ بیٹھ جائیں مجھے بات کرنے دے آخر پر آپ سے بات کروں گا وزیر آزم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام نے اس پر اتجاج کیا اور کہا کہ یہ ہماری تسلیل ہے آئینہ دکھانے پر شہباز شریف برا مان گئے ان کے محافظوں نے انتہائی حد تک انگیز رویہ اپنایا شہباز شریف کا ہر فون پر محاسبہ کیا جائے کل پوری دنیا کو ہم نے دو اہم پیغام پہنچائے ہیں پہلا پیغام یہ کہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف آزاد کشمیر کے وزیر آزم کے ساتھ حد تک کبیس رویہ فیشسٹ طرز حکومت کا ثبوت ہے افسوس کے کل والے واقعے سے میرے ملک کے متعلق دنیا بھر کو یہ پیغام پھوچایا گیا ہے بلکہ یہ ثبوت دیا گیا ہے کہ پاکستان میں عام شہری تو بہت دور کی بات ہے یہاں ریاست کے وزیر آزم تک کو اپنے تحفوزات اور اتجاج ریکارڈ کروانے کا حق یا اختیار حاصل نہیں ہے یاد رکھے اس افرادی گھٹیا واحیات حرکت کو لے کر بھارت ہمیں بیلکوامی پلیٹ فارم پر نہ صرف بدنام کرے گا بلکہ پاکستان کے متعلق سو طرح کے جھوٹ کہلائے گا اور یہ تو شاید شعباز کا مقصد ہی تھا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ریاست پاکستان انسانی زندگی کے لیے غیر محفوظ ہے جہاں ہر وقت بدمنی اور موت کا خطرہ مڈلاتا رہے یہ میں نہیں بلکہ پاکستان کے سابقہ چیف آف آرمی سٹاف کمر چاوید باجوا صاحب کا بیان ہے خیر ایسا ہے کہ چھ سال ملک کی نفع نقصان امن نافذ کرنے اور ملک کو غیر محفوظ بنانے کی ذمہ داری تو آپ کی رہ چکی ہے جناب میرا سوال یہ ہے کہ ملک کا آئینی وسیر آسم اور چند دن پہلے تک ریاست کا طاقتور ترین کہلائے جانے والا شخص جب ایسے بیان جاری کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا والے عام پاکستانیوں کو عزت اور اعترام دیں گے بطور ایک محبے وطن اور ذمہ دار پاکستانی شہری کے لیے میں یہ بات نیک نیتی امانداری اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دنیا کے سامنے خود کو پاکستانی کلوانے سے اب شرم آتی ہے سچ یہی ہے کہ پاکستانیوں کو آپ لوگوں نے کہیں جینے کا لائک یا عزت کیے جانے لائک چھوڑا ہی نہیں دوسرے طرف یقینا قوم کے کسی بھی سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے کیا ہم سچ میں آزاد خود مختار غیرت مند لوگ ہیں سچ میں آزاد کشمیر میں چیری بلوسم کے خلاف شدید اعتجاد جاری ہے تاریخ میں پاکستان کا پہلا سربراہ حکومت چیری بلوسم ہے سرزمین کشمیر پہ جس کے پتلے چلائے جا رہے ہیں